نمشکار دوستو میں لال سنگھ تھاکور آپ کا بیک پر دوست ہمارے یوٹیوب چینل دیسی مدو مکھی پالن میں آپ کا سواگت ہے آج دنہ 18 دسمبر 2020 اور یہ ہمارا مدو مکھی کا بقصہ دیکھو سیرانہ مدو مکھی ابھی بھی تھوڑی سی باہر نکل رہی ہے یہ میں نے اس کی انٹرنس کو چھوٹا کر دیا ہے میٹی لگا کے صرف ایک انگلے کی برابر چھید رکھا ہے تاکہ مکھیاں یہاں سے آ جا سکیں اور یہ میں نے سائیڈ سے اس میں گھاس لگا دیا اتنی ٹھیکنس دے دیا اس کو اور اوپر سے بھی اس کے ٹاپ میں بھی ہم نے گھاس لگا دیا اور سائیڈ سے بھی اس میں گھاس سے کبر کر دیا ہے اس سے ہوگا کیا کہ مدو مکھی کے بقصے کا ٹیمپریچر اندر گرم رہے گا یہ سب ہی بقصوں میں ہم نے اس طریقے سے پیکنگ دیئے گھاس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی اور اوپر سے ہم نے یہ بوریاں اور کچھ پلاسٹک ڈال رکھا ہے جیسے ہی یہاں پر بر پڑے گی تو اندر پانی نہیں جانا چاہیے اس کے لئے ہم نے یہ پروند کیا ہے تو میں اس بقصے کو آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں اندر پیکنگ کیسے کی ہم نے گھاس کی پھر دیکھئے اس میں ہم نے اوپر سے بھی گھاس لگائی ہے یہ اس طریقے سے اور اس کو یہ جو سائیڈ والا گھاس لگا ہے اس کو ہم نے یہ بائننگ وار سے بان دیا ہے یہ پورا تینوں سائیڈ سے گھاس سے پیک ہے اور مکھیاں اس میں پوری پھل ہے اندر آٹھ پریموں کی مضمکیاں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے بقصے کلر فل بقصے بنائی ہیں انہی سال کلر کیا ان کو اور سب ہی بقصوں میں یہ ہم نے گھاس لگائی ہے سائیڈ میں یہ ہمارا ادھر کا بقصہ دیکھئے یہ بقصہ کافی بڑا ہے دیکھو ہم نے کلنا بڑا بنایا ہے اس میں دو انٹرنس رکھی ہے جو ہم نے بند کر دیا اور اس میں مکھیاں کو ہم نے بیچ میں کر دیا ہے جیسے اس پارٹ میں اور ادھر بھی گھاس لگا دیئے اندر سے اور اس سائیڈ بھی گھاس لگا دیئے اور اوپر سے بھی گھاس لگا دیئے تو اس میں باہر سے گھاس باننے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اندر سے ہی اس میں دونوں سائیڈ پیکنگ دے رکھی ہے یہ دیکھئے مکھیاں آج تھوڑی سی آج تھوڑی دھوپ نکلی ہے اس لیے باہر کام کر رہی ہے مد مکھیاں یہ وقصہ دیکھئے کتنا کام کر رہا ہے کچھ مکھیاں ابھی بھی پتہ نہیں کہیں سے پولن لے کے آ رہی ہیں ہلکہ ہلکہ زیادہ نہیں بس ایک آدھ مد مکھی پولن لے کے آ جاتی ہے اور اس طرح سے دیکھئے اس کو میں دکھاتا ہوں آپ کو اس میں میں نے گھاس بہت کم لگائی ہے اور ہمیں اس میں بہت پھول لے یہ دیکھئے اس میں ہم نے اوپر سے ہی گھاس لگا دی ہے یہ اتنی ٹھیکنس دے دی ہے اس کو اور یہ دیکھئے مد مکھیاں ہنی ویڈز یہ دیکھئے کچھ مد مکھیاں ٹوٹ پڑ گئی تھی میرے اوپر یہ دیکھئے پوری کی پوری فریم ہے اس میں فل ہے ایک دو تین چار پانچ چہ سات اٹھ نو تس گیارہ پہنٹ مد مکھیاں کافی یہ دیکھئے دوستو اس میں مد مکھیاں بہت ہی زیادہ سٹرانگ کلونی ہے یہ تیرا فریم ہے اس کے اندر اور اس میں ہم نے کچھ نہیں کیا ہے بس اوپر سے ایک ہی سائیڈ پیکنگ دے دی ہے گھاس کی وہ بھی یہ گھاس لگا دیا ہے اوپر سے اس طریقے سے یہ دیکھئے سبھی وقصے ایسے ہی ہیں دوستو یہاں پیچھے نومبر میں بر پڑی تھی 26 نومبر کو اس ٹائم تو میں نے پیکنگ بھی نہیں دے رکھی تھی ان کو تو کوئی خاص پرابلن نہیں ہوتی ہے اپنی انڈی کا مد مکھیاں اس کو کوئی زیادہ دکت ہونے والی نہیں ہے یہ دیکھئے اوپر بھی وقصے لگے ہیں دیکھو اور یہ ساتھ میں دوستو ایپل کے فودے ہیں جن میں ابھی کانٹ چھانٹ کا کام چلا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر پہاڑوں پر برف ہے یہ دیکھئے اوپر سنو فال ہوا ہے ادھر پہاڑوں پر اور ابھی جب موسم دوارہ سے خراب ہوگا تو پھر سے یہ ورف ہمارے یہاں نیچے بھی آ جاتی ہے ادھر ہمارا جو ہم نے یہ بک سے لگائیں ان میں بھی ایک دو فٹ فٹ کے آس پاس ورف آ جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا تیمپریچر ڈان جاتا ہی رات کا لگ بھگ بہار جو پانی ہے وہ بھی جم جاتا ہے تو ایسے لو ٹیمپریچر پر بھی یہ اپنی دیسی مدو مکھی جو ہے بہت ہی اچھا کام کرتی ہے سیرانہ مدو مکھی دوستو ہمارا یہ یوٹیوب چینل بنانے کا عدیش یہ بس یہ ہی ہے تو یہی بس جانکاری آپ کو دینا چاہتے ہیں اس چینل کے مادیم سے تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ایسی اور بھی زیادہ ویڈیو ہم آپ کے لئے بناتے رہیں اور آپ تک پہنچاتے رہیں دوستو یہ میرا کام دوہزار اچھے سے چلا ہے سیرانہ کے اوپر اور میں نے تفصیل لے کر یہ آج تک یہ کام کافی اچھے سے چلایا ہے تو کسی بھی طرح کہ آپ کو انفارمیشن چاہیے ہوگی دیسی مدو مکھی سے سبندیت تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے کومنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں یا پھر ہمارے موائل نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں جیسے ایک حالی وقصہ ہو اور موم ہو مدو مکھیاں سے سبندیت ہنی جو بھی آپ کو ضرورت ہے وہ سب آپ کو پروائیڈ کروا دیں گے ہمارا نمبر ہے چیسی دو سو اسی بانویں پانچ سو تو آپ اس نمبر پر کونٹیکٹ کر کے ہم سے دیسی مدو مکھی کے بارے میں جانکری لے سکتے ہیں